بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایران نے امریکہ کا ایک اور ڈرون پکڑ لیا اور اس کو اپنے پاس رکھنے کے بعد اس کو ریلیز بھی کیا یہ امریکہ کے فیلڈ کا فیفت جنریشن کا جو وارشپ تھا اس کا ڈرون تھا جو کہ ایران کے آئی آر جی سی جو کہ ایک نیول ونگ ہے اس نے قبضے میں لے لیا تھا اب بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمیتہ ہے امریکہ نے حال فیل حال کے اندر کتنی بڑی بڑی کاروائیاں کی لیکن امریکہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پرشن گولف کے اندر صرف ایک ملک ہی زیادہ ایکٹیولی دنیا کو چلا سکتا ہے وہ صرف اور صرف ایران ہے ایران جس طرح سے میڈل ایسٹ کی پلیسیز پر انفلینس کر رہا ہے آپ یہ آج کی خبر کے اندر جانیں گے آپ یہ بات بھی جانیں گے کہ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے جو اپنی ٹکنولوجی کے اندر آج دنیا کو مات دے رہا ہے وہ ایران کے سامنے کس طرح بے بس ہو گیا ہے اس طرح سے ایران نے جس طرح سے ایڈیکٹیو پلیسیز اپنائی ہوئی ہیں حال فیل حال کے اندر یہ بھی اپنے آپ میں ایک گیر ممولی چیز تصور کی جا رہی ہے امریکہ کا فیف جنریشن کا وائشیف گولف کے اندر مجود تھا ایران کی آئی آر جی سی کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کن ٹکنولوجی ہے کہ اس نے اڑتے ہی ڈرون کو کس طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں پر اپنی گن بورس کے اوپر لینڈ کروا کر اسے مشینری کو چیک کیا آپ کو بتا دیں کہ ایران کے پاس آج کل جتنے بھی ڈرونز ہیں مزائل ہیں یہ سارے دوسرے ملکوں کی کاپی کیے ہوئے مزائل ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے دنوں ایران نے اپنے ڈرون شہید ون ٹی ٹون ٹی نائن ڈرونز کے اندر جو مزائل لگائے ہوئے ہیں یہ اسرائیل کے اسپائی ڈرون کی کاپی تھی ناظرین اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایران کس طرح سے دیگر ممالک کی ٹکنالوجی کاپی کر کے اپنے ہتھیار میں فٹنگ کر کے کس طرح دنیا کے اندر چلا رہا ہے یہ اپنے آپ کے اندر ایک گہر ممولی چیز ہے اور آج جو امریکہ کا ڈرون پکڑا گیا ہے اس کی وجہ سے ایران نے چھوڑ دیا ہے کہ ایران کو پتا ہے کہ ایک طرح سے یہ نیوکلیر ڈیل ہے اگر وہ جہاز کو مار گراتے یا جہاز کو پکڑ کر واپس نہ کرتے تو امریکہ جو کہ نیوکلیر ڈیل ہے وہ نہیں کرے گا اس کو یہ بات کنفرم پتا ہے دوسری بار یہ ہے کہ ایران نے یہ جہاز پکڑ کر واپس کیوں چھوڑا امریکہ یہ جان سکے کہ ایران کے پاس کتنی طاقت ہے وہ اسرائیل کے بلبوتے پر ایران کو سبوگیٹ نہیں کر سکتے یہی اصل میں ایران کی منشاہ ہے وہ دوسری بار یہ کہ ایران نے دو ہزار انیس کے اندر بھی امریکہ کا گلوبل ہائک نامی ڈرون مار گر آیا تھا دنیا پورے طریقے سے ایران و پریشان اس وقت بھی ہو گئی تھی جزاک اللہ